وزیراعظم عمران خان صاحب نے بڑی محبت سے ٹویٹر پر حدیث شریف ٹویٹ کی اور حدیث کی روشنی میں قوم کی تباہی کی وجوہات کا ذکر کیا حدیث شریف ٹویٹ کرنے پر ہم عمران خان کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتے ہیں لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جہاں آپ نے حدیث کی روشنی میں قوم کی تباہی کا ذکر کیا وہاں آپ نے اپنے کردار کا جائزہ نہیں لیا حالانکہ قوم کی تباہی اور بربادی میں آپ کا اپنا بھی نمائع کردار ہے آپ کے کال آف ویل میں تضاد ہے اور اس تضاد کو آپ کس طرح سے جسٹیفائی کرتے ہیں ذرا دیکھئے مزیراعظم عمران خان نے آج میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جو لیڈر حالات کے مطابق یوٹرن نہ لے وہ لیڈر ہی نہیں ہوتا کیونکہ ہٹلر اور نیپولین نے یوٹرن نہ لے کر بڑی شکرست کھائی جو لیڈر حالات کے مطابق یوٹرن نہ لے وہ لیڈر ہی نہیں ہوتا جو یوٹرن نہیں لینا جانتا اس سے بڑا کوئی بے وقوف نہیں ہوتا جناب آپ کی منطق کے کیا کہنے واہ واہ سبحان اللہ آپ کے مطابق بڑا لیڈر وہی ہے جو یوٹرن لے آپ کے نزدیک بڑے لیڈر کی علامت یہی ہے کہ وہ صبح ایک بات کرے اور شام کو دوسری بات کرے معذرت کے ساتھ یہ کسی لیڈر کی نہیں بلکہ منافق کی علامت ہے جناب جب کسی قوم کا سربراہ منافق تو قوموں کی تباہی آتی ہے امید ہے حدیث شریف کو کوٹ کرنے کے بعد آپ اپنی کردار کا پھر جائزہ لیں گے اور قوم سے معافی مانگیں گے اور امید ہے کہ اس بات سے انکار نہیں کریں گے کہ آپ کی بیڈ گورننس کی وجہ سے ملک کی معیشت تباہ ہو کر رہ گئی آپ کی حکومت سے پہلے ڈالر ایک سو انتیس روپے کا تھا آج ڈالر ایک سو اکتالیس روپے پر پہنچ چکا ہے حکومت میں بجلی اور گیس کی قیمتوں میں کئی گناہ اضافہ ہو چکا ہے گزشتہ آٹھ ماہ پاکستان تین ہزار تین سو ارب روپے کا مزید مقروض ہو چکا ہے عمران خان صاحب دیکھا آپ نے آپ کی غلط اور یو ٹرن پالیسیوں کی وجہ سے پاکستانی معیشت پر کیسی تباہی آئی اور آپ کی بدعمالیوں کی وجہ سے قوم کیسی مشکلات سے گزر رہی ہے آپ نے حدیث شریف بیان فرمائی کہ تم سے پہلے بہت سی قومیں تباہ ہو گئیں جہاں طاقتور کے لیے ایک اور کمزور کے لیے دوسرا قانون تھا عمران خان صاحب آپ کو ڈی پی او پاک پتن رزوان گندل کیس کا تو معلوم ہی ہوگا ڈی پی او پاک پتن نے ڈیوٹی کے دوران آپ کی موجودہ اہلیہ کے سابق شوہر کو ناکے پر روکا آپ کی موجودہ اہلیہ کے سابق شوہر کو پولس اہلکاروں کا ناکہ اتنا ناگوار گزرا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہہ کر ڈی پی او کا تبادلہ ہی کرا دیا گیا ذرا غور تو کریں کیا آپ کی حکومت طاقتور کے لیے الگ اور کمزور کے لیے الگ قانون بنا کر قوم کی تباہی کا سامان نہیں کر رہی عمران خان صاحب آپ کے مشیر آزم سواتی کی ہمسائے میں رہنے والے ایک غریب خاندان سے تلقلامی ہوئی آزم سواتی نے اس غریب خاندان کی گائے ہی اغوا کر لی اور گائے پر گھاز کھانے کا الزام لگا کر اس خاندان کے تمام مردوں کو تھانے میں بند کرا دیا کیا آپ کے دارالحکومت سلام آباد میں طاقتور اور کمزور کے لیے الہدہ قانون نہیں آپ کی حکومت میں آپ کی سی ٹیڈی کے اہلکاروں نے صاحبال میں فائرنگ کر کے بے گناہ خاندان قتل کر دیا آپ نے کہا تھا کہ قطر سے واپس آ کر اس واقعے پر کاروائی کریں گے لیکن افسوس آپ نے یوٹرن لے لیا اور طاقتور سی ٹیڈی اہلکاروں کے خلاف اب تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی جس نے آپ کی اہلیہ کے سابق شوہر کو ناکے پر روکا اس ڈی پی او پاک پتن کے خلاف تو فوری کاروائی کی لیکن جس نے دندہارے دو خواتین سمیت چار بندے قتل کر دیئے ان کے خلاف اب تک کوئی کاروائی نہیں کی گئی کیا اس بات سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ کی اہلیہ کے سابق شوہر خاور مانکہ کے لیے الگ قانون ہے اور سانحہ ساحبال متاثرین کے لیے الگ قانون ہے آپ کی حکومت میں نوے سالہ بزرگ عالم دین شیخ الحدیث مفتی یوسف سلطانی کو جیل میں پولس کا سٹڈی کے دوران شہید کیا گیا آج تک ان کے لوحکین کو پوسٹ مارٹم ریپورٹ تک فراہم نہیں کی گئی لاہور ہائی کوٹ نے آپ کے سیاسی مخالف حمزہ شریف کی درخواست زمانت منظور کی تو آپ کو حدیث شریف یاد آگئی لوگوں نے یہ تو دیکھ لیا کہ آپ حدیث شریف بیان کر رہے ہیں لیکن جب حدیث شریف کے بعد آپ کے کردار پر نظر پڑتی ہے لوگ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ جو وزیر آزم ٹویٹ پر حدیث شریف بیان کر رہا ہے اس کی اپنی حکومت میں عملی طور پر طاقتور کے لیے الگ اور کمزور کے لیے الگ قانون نافذ ہے آپ کو چاہیے کہ آپ خود ہی حدیث شریف کی روشنی میں رضاکہرانہ طور پر استعفہ دے دیں آپ نے مملکت خداداد پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کا نعرہ لگایا ریاست مدینہ میں نا اہل شخص اقتدار سے چمٹ کر نہیں رہتے تھے آپ اگر اپنے ریاست مدینہ کے قیام کے نعرے میں مخلص ہیں تو فوری رضاکہرانہ استعفہ دے دیں کوئی بات نہیں اگر آپ وزیر آزم نہ بھی رہے لیکن پاکستان ریاست مدینہ بن جائے تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا احزاز ہوگا اور اگر آپ یوں ہی جھوٹ اور یوٹرن کی مدد سے اقتدار سے چمٹے رہے تو تاریخ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی